بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کے لئے ازان کہیں گے یا نہیں اسی طرح اقامت یعنی جو تکبیر کہتے ہیں اس کا کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے کیا مسئلہ ہے اسی طرح خدبے سے پہلے ازان کہنا جیسے جمعہ میں ہوتا ہے اس کا بھی کیا مسئلہ ہے یہاں جمعہ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں عید کے بارے میں کہہ رہا ہوں عید الفطر کی نماز جو ہے دیکھیں جیسے کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کئی مرتبہ عید کی نماز ادا کی ہے یعنی غیرہ مرتن و مرتین کا لفظ آیا ہے حدیث میں مسلم شریف باب العیدین میں دیکھئے گا کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بہت سی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز ادا کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے ادا کیا کرتے تھے اسی لئے صحیح مسئلہ یہی ہے عید کی نماز کے لئے اذان نہیں دی جائے گی اسی طرح اقامت جو تکبیر کہتے ہیں وہ بھی نہیں کہی جائے گی اور جو خدبے سے پہلے اذان وغیرہ کچھ نہیں ہے اذان اور اقامت بالکل نہیں ہے نہ نماز سے پہلے ہے نہ خدبے سے پہلے ہے اسی لئے بغیر اذان اور اقامت کے آپ اید کی نماز ادا کریں اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں کیسے ادا کریں گے کیا کریں گے پوری تفصیل سے میرے چینل پہ یم اے آر بی دینی معلومات چینل پہ پوری تفصیل موجود ہے اور ابھی میں کورنٹین پہ ہوں اسی لئے تفصیل گفتو کو نہیں کر پاؤں گا اور دعاوں کی بھی درخواست ہے آپ سے اللہ تعالی آفیت کا معاملہ کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں